پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائف صدر خواجہ رزوان کی لیا آمد دویجنر جنرل سیکریٹری ملک ریاض سامٹیا کے دیرے پر احتیداران کے ساتھ ملاقات کی روحی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر معاملے پر روٹ ٹرن لے رہی ہے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے اختیارات واپس لے کر عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے مسید بتا رہے ہیں زاہد سرفراس جی زاہد جنوبی پنجاب کے سینئر نائف صدر خواجہ رزوان عالم نے آج لیا کا وزیٹ کے دوران انہوں نے جہاں پر پاکستان جنوبی پنجاب کے نام پر عوام کے ساتھ مسلسل دوخہ کر رہی ہے اور اب ان کی پاور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ پاورز واپس لینا بھی عوام کے ساتھ دوخہ ہے ان سے مزید بات کرنا سر کیا کہیں گے جنوبی پنجاب کا جو نوٹفکیشن واپس لیا گیا سر اس وقت دیکھیں جی یہ ایک لولی پاپ ثابت ہوئے ہیں اور یہاں کی چھیرک اور عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوخہ ثابت ہوئے ہیں اور یہ دھوخے کا تسلسل ہے جو پہلے نون لیگ نے دور اقتدار میں دیا تھا اب اس لئے اقتدار میں آنے کے لیے سریکی صبح محاج بنا کر صبح کا عوام سے وعدہ کر کے ووٹ حاصل کر کے انہوں نے جو طریقہ انصاب نے حکومت حاصل کی ہے لیکن وہ عوام کو سفادیت کا فیدہ دینے صبح کا قیام عمل میں لانے کے بجے انہوں نے وہی قیدار وہی روش اپنائی جو کہ نون لیگ نے اپنائی تھی آج ان دونوں کے جماعتوں کے قیدار سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پیئر پارٹی کے علاوہ کوئی بھی ملک میں سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس صبح کا حقیقتاً جو ہے قیام عمل میں لانا چاہتی ہو جو یہاں کے لوگوں کی پسمانگی علاقے کی ہو ان کی ذاتی ہو معاشی ہو وہ دور کرنا چاہتی ہو ان کے محرومیوں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہو یہ صرف صرف پاکستان پیئر پارٹی ہی دہی ہے وہی جب برسر اقتدار آئے گی پنجاب میں اور مرکز میں اسی دن صبح کا قیام جو ہے حقیقتاً طور پر عمل میں آئے گا جہاں پر دویجنل صدر موجود ان سے بات کرتے ہیں میرے صرف بیان بازی ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پیڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہے لیکن جو مسائل تھے باتچیت ہو رہی تھی جو فیصلے ہوئے وہ مشترکہ طور پر ہوئے پیپلز پارٹی اسطیفوں کے خلاف کی ایک ہے زہر سفراس بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے